اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال مہین یوٹیوب چینل امان جو ہے وہ بھائی آٹھوے نمبر پہ quality of life میں ہے اور گلوبلی اور عرب ممالک میں تو لیڈ کر رہا ہے مطلب امان کی جو quality of life ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر جو مست زندگی ہے نا ویسی بہت مطلب سمجھ لو کہ دنیا کے جتنے ہی ممالک ہے اس کے اندر سے آٹھوے نمبر بنانا بہت بڑی بات ہے کیوں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھو ٹیکسس کرنا ہونا یہاں پر ایک اچھا خوشائند بات ہے law and order کی situation بہت maintain ہے یہاں پر یہاں پر چیزیں comparatively اگر آپ compare کریں گے نا گلف سے بھی gcc سے بھی تو بہت سستی ہیں اور مطلب آپ یہاں پر رہ کر کے کما کر کے بچا بھی سکتے ہو دوسرے ممالک کے اندر ایسا نہیں ہے بچانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو لے کر کے ایک انڈیکس ہے نمبیو کے نام سے ہے انہوں نے یہ report شائع کیا اور مجھے تو خیر پہلی پتا ہے لیکن آپ دیکھنے والوں کو یہ میں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا best country اگر آپ settle down ہونا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ہے اس وقت اور اور بھی زیادہ بہترین ہو گیا کیونکہ اس وقت جو investment کی opportunities امان نے دے دی ہے نا لوگوں کو مطلب expects جو business owner ہیں ان کے لیے وہ بھائی unbiyanable ہے وہ بہت fantastic قسم کی unbiyanable میرا world ہے آپ کسی dictionary پہ مت سرچ کیجئے گا آپ کو نہیں ملے گا یہ کبھی میری جب میں بڑا ہو گیا یا زندگی دی اللہ تعالیٰ نے کبھی میں نے کوئی book شک لکھی تو اس نے آپ کو مل جائے گئے تو business کے point of view سے g20 جو summit ہوئی ہے اس پر اندر جو minister ہیں یہاں کے his excellency انہوں نے انڈیا کے جو investors ہیں ان سے ملاقات کیے group of companies سے جو honors ہیں جو بڑے بڑے investors ہیں ان سے ملاقات کیے میں invest demand میں تھا دو دن پہلے تو وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے delegations جیسے جیپان کے delegation especially وہ وہاں سے آئے میٹنگ کی انہوں نے اور اس کے بعد دوبارہ flight لے کے جیپان چلے گئے so بہت بڑے مہمانے پہ اس وقت جو ہے وہ investment دیکھ رہا ہے امان اگر آپ investment کرنا جاتے ہیں امان میں تو یہ best time ہے best time مطلب hassle free worry free جو پہلے آپ کے کام بڑے لمبے چوڑے procedures کے بعد ہوتے تھے وہ آپ کے کام یوں ہو رہے ہیں اور آپ اپنا جو business ہے وہ immediately فوراں start کر سکتے ہیں لیکن یہ بڑے level کے high level کے جیسے factory type جیسے more than one million ریال اومانی کے جو businesses ہیں وہ ہیں اگر آپ چھوٹی کوئی company بنانا جاتے ہیں تو وہ بھی invest easy کے نام سے ایک یہاں پر ترتیب ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اپنی تو بھائی اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کے companies وغرہ کیاں پر ترتیب کروانے وہ بھی کر سکتے ہیں فیسیز اس کی پہلے کافی کم تھی چھوٹے investors کے لیے ڈسمبر کے بعد لیکن وہ فیسیز جو ہے وہ بڑھا دی گئی تھی تو اب وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی یہ بارحال ایک میں نے news دی تھی تقریباً آج سے کوئی سمجھ لوگے چار پانچ دن پہلے کہ دوبارہ سے اس فیسیز کو reduce کرنے کا ایک اندیا دیا گیا ہے commercial registration کی لیکن وہ جیسے ہی اس کی مطلب implementation ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ضرور update کروں گا تو یہ تو تھی equality of life اور business کو لے کر کے اب ایک اور چیز میں بڑی important آپ لوگوں سے discuss کرنا چاہوں گا یہاں پر وہ ہے کہ آپ جو بھی کام یہاں پر expect جو ہے اپنا start کرنا چاہے بہت سارے لوگ ہیں نئے نئے آتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا پھر وہ جب پوری خواری کر لیتے ہیں پیسہ پورا لگا دیتے ہیں تو پھر ان کو finally آخر میں جا کے پتا جلتا ہو ہو اس کام کے اندر یہ والی چیزیں نہیں ہیں اس کام کے اندر یہ والی چیزیں نہیں ہیں آتے ہیں یہاں پر بہت ساری ایک اور ایک اور بڑا سا یہاں پر communication کا تھوڑا سا گیا پا جاتا ہے کیونکہ normally جو یہاں پر آپ جن سے communicate کرتے ہیں جو کہ ایک آپ کے paper وغیرہ اور typing wiping کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کی update اس قدر جلدی جلدی ہو رہی ہوتی ہے تو پتا نہیں چلتا تو میں آپ کو پھر یہ recommend کروں گا پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا already پھر جو میرے نئے دیکھنے والے ان کو میں بتا دوں کہ بھائی آپ نے جو بھی کاروبار شروع کرنا ہے جب آپ نے منی CR بنوانی ہے company بنوانی ہے اس کے اندر جو بھی activity آپ نے add کروانی نشاد بولتے ہیں اس کو نشاد جو بھی آپ نے add کروانی ہے اس نشاد کو add کروانے سے پہلے آپ نے اس نشاد کا پورا background پورا bio data search کر لینا ہے کہ یہ نشاد میں add کروانے ہوں کیونکہ اس نشاد کو add کروانے کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس کا license لینے کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس کا contract جو office کا آپ کرو گے اس کے پیسے دینے پڑیں گے بلدیا کا جو agreement ہوگا اس contract کے against جو وہ دینا پڑے گا اس کا rent آپ کو دینا پڑے گا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ وزارت العمل میں جاؤ گے ویزا وغیرہ لینے کے لیے اور پھر اگر آپ کو بتا چلا گیا اس کے اندر تو صرف آپ مانی رکھ سکتے ہیں یا صرف ایک limited ایک specific contract کو گواہ کسی company سے تو ہی آپ کو کوئی ویزاز وغیرہ ملیں گے تو پھر آپ کی ساری محنت اور سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا تو یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لیے detail میں بتاتا ہوں کہ میرے اپنے experiences ہیں جن کی بیاب پر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے experience کیے وہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ ہر روز day to day basis کی ایک activity ہے اس میں ایسے نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کل ہی وہ change ہو جائے اس کے اندر سے ہو سکتا ہے آدھی چیزیں change ہو جائیں ہو سکتا ہے ان کے اندر مزید آسانیاں آ جائیں تو یہ جو update ہوتی ہے day to day basis پہ ہوتی ہے اس لیے آپ چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں مجھے دیں اجازت ویڈیو لمبی اور یہ دعاوں میں آدھ رکھے گا اسلام علیکم وآلہم اللہ